ہلو جی اسلام علیکم سو یار ویڈیو بنانی ضروری تھی جو پی آئی آئی کا جو حادثہ ہوا تھا دیکھیں جی ہمارے جو مسئلے وہ یہاں تک صرف محدود نہیں ہیں ہمارے ہر ایک چیز میں جی مسئلے ہر ایک چیز میں مسئلے پی آئی آئی کا جو حادثہ ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ ہزار جنہیں جمشید کا جو واقعہ تھا دیکھیں جب اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تو یہاں پہ کیا کون کون ایکشن لے گا ہمارا جو دیکھیں ہمارا آسان سا طریقہ ہمارے پاس ایک آسان سا رسید ہے اور آسان سا لیبل ہے کہ جو بھی ہو جائے بس مرضی اللہ پہ ڈالنی ہے آپ حادثہ ہو گیا لوگ کیا کہہ رہے جی مرضی اللہ کی ہے اب یہ مرضی اللہ کی ہے لیکن آپ نے آپ نے اپنا کام امانداری سے نہیں کیا اور مرضی ڈال رہے ہو اللہ پہ تو یہ میرے خیال سے غلط ہے کہ آپ نے آپ نے اس سلک پہ ڈکن نہیں لگایا آپ نے ڈکن نہیں لگایا اور کوئی اس میں گر گیا تو بس ہی اللہ کی مرضی آپ کا آپ نے اپنا کام نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں اپنا کام نہ کر لیکن مرضی کیا تھی مرضی اللہ کی تھی آہ یہی مسئلہ تھے کہ پی آئی اے میں جو جتنی میں آفیسر سے سب کی بات نہیں کرا کچھ لوگ ہیں آہ سارے کرپٹ ہیں آہ سارے پیسو پی ہوئے سارا جو پولیٹکس ہے اس میں انمال ہے تھے کہ آہ ایک جو پی آئی اے کا جو جہاز اٹھتا ہے اس پہ چی سو لوگوں کا کام ہوتا ہے جبکہ باہر کے آپ جگر اگر دیکھیں تورش تقریباً آہ ون ایٹی تک لوگ اس پہ وہ ہوتے ہے نا آہ یہاں پہ اتنی برتیہ کی ہے اتنی برتیہ ایک ایک فائلٹ اگر ایک جہاز کو اڑا رہا ہے تو وہ کتنے سکس ہنڈرڈ پیپل اس پہ مطلب اپنا کام کرے اس میں مختلف لوگ جو سامان رکھ رہے سامان اتار رہے یا فائلر سے مطلب ایک جہاز پہ چی سو لوگ کام کرتے تب ہی وہ اڑتا ہے اور تب ہی وہ نیچے جاتا ہے سہی ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے چی سو کام چی سو لوگ کام کر رہے ہیں اب دیکھیں ان کی ضرورت نہیں ہے ایک کام کر رہا ہوگا چار ادھر بیٹھ چکے ہوں گے بس ان کا کام تو حتم ایک ڈیوٹی پہ ہوگا چار لیف پہ ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھیں جب آپ کسی بھی ادارے میں پولیٹکس کو انوال کریں گے تو اس کا جو بیڑا ہوگا وہ پی آئی اے کی طرح ہوگا سارے کرفت لوگ بیٹے گئے ہیں اور ہم لوگ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جی آہ دیکھیں میں خدا نہ ہاستہ میرے گر کا کوئی مر گیا یا کوئی بھی مر گیا دیکھیں ہم ہم بھی ضمیر ہمارا مر گئے دس بارہ لاکھ روپے لے کر نا آہ بات کو ادھر کے ادھر کر لیں گے ہمارے میڈیا کا جو کردار ہیں فضول تر فضول تر کردار میڈیا کا ہے دیکھیں تین دن تک آپ کی بات کو یاد رکھیں گے تین دن کے بعد یہ بھی بھول جائیں گی آہ ملوہ کس پہ جائے گا دیکھیں پی آئی اے کا جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہے وہ یہ کیا انویسٹیگیشن کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آہ ملوہ جائے گا آہ دونوں جہاز کے جہاز کے جو دونوں آہ وہ تے آہ انجنز تے دونوں ٹیک ہے یہ ریپورٹ یہی آئیں گے دونوں انجن میں ٹیک تے آہ غلطی کس کی تھی فائلٹ کی تھی کیونکہ پائلٹ کی غلطی کیوں ہو گئی تے کہ فائلٹ ابھی زندہ ہے نہیں وہ مر گیا وہ اس دنیا سے روست ہو گیا وہ اپنے آپ کو نہیں کر سکتا وہ اپنا جواب نہیں دے سکتا کہ میرے غلطی نہیں تھی جہاز میں یہی غلطی تھی جہاز کو چک کرتے وقت آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں کیا ہے وہ ایشو تھی سارا جو ملبا ہے وہ کس پہ جائے گا پائلٹ پہ جائیں گا اور آہ انویسٹیگیشن کا جو پیج ہوگا جو 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 فائل ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ حادثہ دو تین سال بعد دو سال تین سات بال دوبارہ شروع ہو جائے گا خدا نہ کرے کوئی دوسرا حادثہ ہو جائے گا دیکھیں مسئلے آہ اگر ایک طرف دیکھیں مسئلے وہاں پہ بھی ہے تو مسئلے ہم لوگوں پہ بھی ہیں ہمارے میں بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں آہ ہماری ضمیر مر چکے میں یہی کہوں گا دیکھیں آہ آپ اپنے بیٹوں کو وہ سٹیج وہ اس کی قبیلیت اتنی نہیں ہے اتنی قبیلیت نہیں جہاں تک پھر آپ اس کو پیسے کی زور سے آپ اس کو پہنچا دیتے ہیں اگر آپ نے پی آئے میں اپنے بیٹے کو بڑھ دی کیا ہے پیسو پہ تو دیکھیں آپ نے ایک زندگی کو برباد نہیں کیا دیکھیں سو لوگ اس میں تے تقریباً آہ نائنٹی ایٹ لوگ اس میں مر گئے صحیح ہے نا تو ان کی زندار کون ہیں وہی انجنئر ہوں آنا اگر اس نے انجن چک کر لیتا اور یہ پورٹ دیتا کہ انجن میں کوئی مسئلہ ہے جہاں اس کو انانے سے روک دو تو شاید یہ لوگ بچ جاتی اگر فیولز کا مسئلہ تھا کوئی بھی مسئلہ تھا میں یہ نہیں کیرا کہ انجن کا کوئی بھی مسئلہ تھا آہ نہیں بھائی آہ وہ مر گئے مرضی کس کی تھی مرضی اللہ کی تھی آہ یہی ہمارا کام ہے آہ پوری دنیا میں دیکھے آہ یہاں تک دنیا ایڈوانس ہو چکے کہ وہ کریش کے نام کو بھول گئے ہیں کہ جہاز کے کریش کا نام بھی ہوتا ہے مطلب جہاز کریش بھی ہوتا ہے ایک سوالیاں نشان وہ چھوڑ لیتے ہیں آہ جتنے بھی باہر کے بڑے بڑے جو آہ ایروپلینز ہے جتنے بھی جہاز ہے آپ ان کی ذرہ دیکھ لینا وہ یہ نہیں مانتے کہ کریش کے نام کا کوئی چیز دنیا میں ہے یا جہاز بھی کریش ہوتا ہے ہمارا جی بس ایک حادثہ ہو جائے دو تین سال بعد پھر دوسرا ہے پھر ایک اور حادثہ اور انویسٹ انویسٹکیشن جو ریپورٹ آ جاتے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کس میں تھا مسئلہ فائلٹ میں تھا آہ پائلٹ اگر جہاز کو آہ کیا کرتا یہ کرنا وہ کرتا مطلب مسئلہ ڈال لیتے ہیں ان پہ جو اس دنیا میں ہوتی نہیں اپنی آپ کو جواز جواب نہیں دیتے ہیں مطلب وہ نہیں ہوتی دنیا میں تو یہ مسئلہ ان پہ ڈال لیتے ہیں پھر یہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے آہ ناکس رپی آئے کہ دیکھیں ہماری بھی بہت مسئلے ہیں میں نکل جا رہا تھا کہیں پہ جا رہا تھا تو میں نے وہاں پر دیکھا آہ عید سے کچھ دن پہلے آہ کہ لوگ میری آنکو کے سامنے رشوت لے رہے ہزار اور پانچ پانچ اور دس دزار روپے لے رشوت لے رہے دیکھیں میں نے اپنی میں خدا کی قسم اگر میں چاہتا نا تو میں وہاں پہ آواز اٹھا لیکن میری آواز کو کون سنگتا میں اگر کسی بڑے آفسر کی پاس جاتا تو وہ بھی اس سے بڑا کرفت ہوتا تھا اگر میں کسی بھی جگہ جاتا میں نے خود دیکھے کہ پار دس زار بڑا زار روپے لے کر آہ پھر اسی ٹائم اسی ٹائم ایک دوسرے بھی تقسیم کر لیتے ہیں کہ یہ پانچ زار آپ کے چیز زار میرے کیونکہ میں نے میں کلائن بھی لائے تھا آہ میں نے پیسی بھی لی ریسیو میں میں نے کی اور میں آپ کو فری میں پانچ زار دے رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں میں اپنے اگر میں اپنے گھر میں بھی یہ کہوں گا نا بھائی کو بھی کہوں ہوں گا نا کہ اس جگہ پہ یہ مسئلہ ہے وہ بھی مجھے آئی گیا کہ مانا تو پاگل ہے لوگ چھوڑ دو جو 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 کچھ بھی کر رہا ہے نا اس کو چھوڑ دو آہ یہ ہی ہمارے مسئلے اچھا دنیا میں ہر ایک ہر ایک ملک میں ادارہ ہوتا ہے سیویل ڈیفنس کا کے نام پہ دیکھیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی بیلڈنگ بن گئی ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ تو نہیں فر ایجامپل اگر آپ کے وائرز گھر میں باہر ہیں مطلب آپ نے جو وائرز کا جو سٹ اپ ہے وہ ٹھیک نہیں یا آپ نے وائرز وہ استعمال کی ہے کہ جس میں چوٹی سی سپارک یا بیلی کی تیز آنے کی وجہ سے وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ریپورٹ دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی بھی شخص نہ رہے کوئی بھی اس میں رہنے کی قابل نہیں کیوں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے کام غلط کیا اب سیول ڈیفنس کا کام یہی ہوتا ہے کہ گھر کو دیکھ لے گھر کر چار منزلہ ایک جگہ پہ چار منزلہ گھر آپ بنا سکتے ہیں اگر اپنے وہاں پہ چھے منزلہ بنائی ہیں کس طرح بنایا تو یہ ہے کہ آپ نے بنایا کس طرح آپ نے لوگوں کو پیسے دیکھ کر ہمارے جگہ ہماری ہل ڈپارٹمنٹ میں کرب لوگ انتہائی زیادہ ہے یہی کہوں گا کہ ہمارے غلط ہے کہ ایک مووی ہے اس کا نام تو مجھے یاد نہیں لیکن اس میں کیا ہوا تھا یہ ایک ٹرو سٹوری ہے یہ جو میں دیکھ رہا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک جہاز اپنے ائرپورٹ سے پہلے لینڈ کر گیا اپنے ائرپورٹ سے پہلے لینڈ کر گیا اور اس نے اس میں جتنے بھی مسافر تھے جتنے بھی لوگ دے اس نے اس کو مطلب بالکل ٹیک ٹاک سب کو نکال دیا جہاز بھی بچ گیا سب کچھ بچ گیا اب دیکھیں وہاں پہ جو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ان کی تو دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کر لیتا تو وہ کیا کر لیتا تھا کہ اس کو ایک پلاوڈ بھی مل جاتا تھا آہ لاکوں اور ہزار روپوں بھی مل جاتے آہ بہت کچھ مل جاتا تھا اس کو لیکن وہاں پہ جب اس نے جہاز اتارا اور لوگ بچ بھی گئے لیکن وہاں کی قانون نے جو انویسٹیگیشن کی اتنی سخت انویسٹیگیشن کہ دیکھیں تمہارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ فلائٹ کو آپ جہاز کو ائرپورٹ پر لین کر لیتی آپ نے کیوں نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیوں نہیں آپ کو نیندہ رہی تھی آپ نے شراب پی تھی آپ نے یہ کیا تھا آپ نے مطلب ہزاروں کوئی اس کے سامنے رکھی کہ آپ کو مسئلہ کیا تھا کہ آپ نے دو منٹ پہلی یا ایک منٹ یا پچاس سکن پہلے آپ نے جہاز کو نیچے زمین پہ لے آئے لوگ بچ گئے مجھے اس پہ خوشی ہے لیکن آپ نے کیوں اس طرح کیا ہمارے اگر پاکستان میں اس طرح ہوتا کروڑ ارپیان کو مل جاتے تھے آہ ٹاک شعبے میں ملا بلا لیتے ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا کارنامہ اس نے نہیں کیا اس نے بس اس سے غلطی ہو گئی تھی اب آہ یہی مسئلہ ہے اس پہ اس کو عدالت کی جو دکک آنے پڑے بہت زیادہ مطلب ان سے انویسٹیگیشن کیا گیا اب یہاں پر آہ اگر ہماری گھر کہ خدا نہ کر رہے کوئی بھی شخص مر جائے خدا نہ کریں خدا نہ کرے اگر کسی بھی گھر میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں کسی حادثے میں ان کو گھر والے کو دس دس لاکھ روپے مل جاتے ہیں آہ خود تو خوچ کر نہیں سکتے تھے آہ ہمارا قانون بہت اچھا ہے آہ ایک سر کی قیمت دس لاکھ روپے اب میں میری قیمت دس لاکھ روپے کی ایک مہران گاڑی کی قیمت بھی کل دس نیو مہران کی بھی قیمت دس لاکھ نہیں ہے تو انہیں میری قیمت دس لاکھ لگا دیا اگر میں مر گیا تو میرے گھر والوں کو میری طرف سے دس لاکھ ملیں گے یہ ہماری حصیت ہے یہ ہماری ویلیو ہے ابے ابے اگر یہاں اس طرح دس لاکھ روپے دے کر آپ ہماری ضمیر کو جو جو ٹیسٹ پہنچا رہے ہو جو مشکل پہنچا رہے ہو خدا کے لیے یہ نہ کرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انویسٹیگیشن اگر آپ دیکھیں اگر آپ نے آج آپ نے اگر جنید جمشید کی ویڈیو پہ جنید جمشید کی جو کریش تھی جو اس کا جہاز کریش ہوا تھا اگر اس پہ آپ نے سخت انویسٹیگیشن کیا ہوگا کیا ہوتا آپ لوگوں کو نکالتے آپ ان کو فائن کر لیتے آپ ان کو جیل بیجتے تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا آج شاید کسی انجنئر کو یہ 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 سوچتا بھی نہیں تھا کہ وہ جائے اور جہاز کی ڈیوٹی جہاز کو چکر بغیر ہو کر چلا جائے یا وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری نہ کریں تو ہم ہماری بھی یہ ایک ایک ایشو بن گیا ہے کہ نہیں جی بس کرو جو بھی کرنا ہے کرو دس لاکھ اہل میں آپ کو مل جائیں گے انویسٹیگیشن کر لو جی باہر سے لوگ آگئے باہر سے لوگ آ کر کیا جوازے گا ان کی موہ کی دیکھیں یہ جو کہیں گے نا وہ وہی کریں گے سارا نظام جو ہے نا فضول تر ہے سارا نظام ایسا ہے کہ کرپٹ ہے آہ اگر وہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا دیکھیں پندرہ منٹ بعد آپ نے انویسٹیگیشن آپ دیکھیں انویسٹیگیشن آفیسر نے پندرہ دن بعد کیا کیا ڈائریک ریپورٹ آہ نکال دی کہ ٹرین میں جو آگ گی تھی ان کی جگہ ان کی وجہ جو تھی وہ تبلیغی جماعت تھی آبے تم نے تبلیغی جماعت کی سلنڈر کو بھی نہیں چھوڑا یہی ہمارا کام ہے آہ پندرہ منٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ بھی آگئی اور اس کو آہ پبلش بھی کر لیا کہ اس کی وجہ کیا تھی تبلیغی جماعت تھی آہ شاید میری الفاظ توڑے سخت ہوں آہ لیکن آہ اس کے لیے یار معذرت اور جو میری رائے شاید میں ڈیلی کوئی آہ بڑا سا جلسہ تو نہیں کر سکتا میں ڈیلی تو اپنی لوگوں کو اکٹا کر کے میں اپنی رائے کا اصحار نہیں کر سکتا لیکن یہ فلیٹ فارم ہے جہاں پر میں میری جو اندر جو باتیں ہوتی ہے جو میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں شاید بہت لوگ اگری کرے کچھ نہ بھی کرے لیکن یار اگر کچھ غلطی ہوئے تو یار اس کے لیے سوری اور تینکیو بیری مچ پور واشنگ دس ویڈیو اور تامز اپ کرے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کتنے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لازمی شیئر کرے کہ جتنی بھی بڑے لوگ ہیں اٹلیسٹ کسی کو تو پہنچ جائے سو یار تینکیو بیری مچ اگین فور واشنگ دس ویڈیو